کیا آپ نے بھی گملوں میں نیوو کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور ان پر فول آتے ہیں فل بننے سے پہلے ہی وہ گر جاتے ہیں آپ اس سمسیہ سے بہت پریشان ہیں میرے پاس ایسی کئی کوئی ریس آئی ہیں سر ہمارے نیوو کے پودے پر فول آتے ہیں پر وہ گر جاتے ہیں فل بننے سے پہلے پودے کو چار سال ہو گئی ابھی تک کوئی فل نہیں آیا تو دوستو آج میں ایسا فٹ لائر لے کر آیا ہوں جس سے آپ کا نیوو کا پودا پھل اور پھول دونوں ہی دینے لگے گا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو جو نیوو کا پودا ابھی آپ نے دیکھا وہ پہلے اس طرح کا تھا فٹ لائر ڈالنے کے بعد میں پودے پر آپ نے دیکھی لیا کس طرح کا ہو چکا ہے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ابھی اس نیوو کے پودے پر فول آ چکے ہیں اور اس کی جو پتے ہیں وہ پوری طرح سے جھڑ چکے ہیں پودا پوری طرح سے ہلدی بنا ہوا ہے اور آپ کو کئی جگہ اس پر فول اور چھوٹے چھوٹے فل بھی نہ جرائیں گے دوستو سمسیہ ہمیں اسی ٹیم پر آتی ہے کہ پودے کے پتے گرنے لگتے ہیں اور پودے پر جو فول آتے وہ بھی گر جاتے ہیں اس سمسیہ سے ہم بہت پریسان ہیں تو دوستو آپ کو پریسان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں کچھ ایسے فٹلازر بتاؤں گا میں نے اور بھی نیوو کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ان کی لنک آپ کو ڈسکیپسن باکس میں مل جائیں گی یادی آپ نے نہیں دیکھی ہے آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جب نیوو کے پودے پر فول آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے اس پر جو مدو مکھی کا سہد ہوتا ہے آپ اس کا اسپریے کر دیجئے تو آپ کے نیوو کے پودے کے جو فول ہے وہ جڑ کر نہیں گریں گے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ جب نیوو کے پودے پر فول آنا شروع ہو جائے تو آپ کو نیوو کے پودے کا پانی بند کر دینا ہے پانی آپ کو اس میں ڈالیے پندرے دن میں ایک بار پانی ڈالیے کیونکہ نیوو کے پودے کو زیادہ پانی کی آواز سکتا نہیں ہوتی ہے اب دوستو جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کے پودے پر جو گروت نکل کے آئے گی اور بہت بہترین گروت نکل کے آئے گی اور آپ کے نیوو کے جو فول ہے وہ ایک بھی جڑ کر نہیں گرے گا زیادہ پانی ڈالنے سے ہم اپنے پودے پر گروت تو لے سکتے ہیں پہ لیکن ہم اتنے فل نہیں لے پائیں گے اور نہ ہی پودا گھنا ہوگا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے پودا سوکا ہوا ہے اور اس میں بس اتنی نمیہیں کی پودا جیویت رہے اور پودے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ساکھائیں نکلے ہوئی ہیں اور جو کی سوائل میڈیا ہے میں اس طرح کی رکھتا ہوں پندرے دن میں ایک بار اس میں پانی دیتا ہوں اور جو فٹ لاجر اس پودے میں ہم دیں گے اس سے نیبو کے پودے کے جو فول اور فلیں وہ ایک بھی جڑ کر نہیں گرے گا اور پودا بہت تیجی سے گروہ بھی کرے گا تو آئیے جانتے ہیں اس اب فٹ لاجر کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے تین چیزیں لی ہوئی ہیں تو ہم نے یہاں پر فٹ لاجر بنانے کے لیے نل سے تازہ پانی لیا ہوا ہے یہ ہم نے آدھا لیٹر پانی لیا ہوا ہے نیبو کے پودے کے لیے اب آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ دوستو یہ سیویڈ ہے جو کی سمندر کی تٹکی گاس میں سے بنتی ہے اور یہ ہمارے پودے پر بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس سے ہمارے پودے پر جو فل آتے ہیں فل کا ساتھ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور فل کو یہ گرنے نہیں دیتی ہے تو سیویڈ ہم لیں گے کیول آدھا چمچ کے قریب اس میں پانی میں سیویڈ ہم ڈار لیں گے تو چلیے جلدی سے اس سیویڈ کو ہم نے آدھا لیٹر پانی میں ڈار لیا ہے دوسری چیز جو ہم نے لی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ دوستو جو سرسو کھلی پاودر ہوتا ہے جیسے ہم مشٹرٹ کیک بولتے ہیں یہ ہم نے بولیا ہوا ہے دوستو جو سرسو کھلی پاودر ہے اسے ہم ایک سے ڈیٹھ چمچ اس آدھا لیٹر پانی میں ڈار لیں گے اور اسے ہم رکھ دیں گے قریب 24 گھنٹے کے لیے پوری طرح سے گلنے کے لیے آپ کو سیدھا نہیں ڈالنا ہے قریبا آپ کو 24 گھنٹے کا بیٹ کرنا ہے تو دیکھیں دوستو ہم نے اچھی طریقے سے یہ گھول دیا ہے پوری طرح سے یہ بلیک ہو چکا ہے اب ایک 24 گھنٹے کا ہم بیٹ کریں گے اس کے بعد میں ہم اپنے نیو کے پودے میں اس فرٹلائر کو ڈال دیں گے تو دوستو ہم آپ سے 24 گھنٹے بعد پھر ملیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے بن کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں دوستو 24 گھنٹے سے ادھک ہو چکے ہیں اور ہمارا فرٹلائر تھا وہ بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اور یہ ہم نے رکھا ہوا تھا دھوپ میں تو اب اس فرٹلائر کو ہم اپنے نیو کے پودے پر یوج کریں گے تو ہمارا پودا زیادہ پھل دینے لگے گا تو دوستو آپ اس طرح سے نیو کے پودے کے لیے فرٹلائر کو تیار کر سکتے ہیں اور آپ اپنے نیو کے پودے پر عادق پھل بھی پرابط کر سکیں گے تو چلتے ہیں دوستو اب اس فرٹلائر کو ہم اپنے اس نیو کے پودے میں جلدی سے ڈالے لیتے ہیں ہمارے نیو کے پودے پر دو طرح کے فول پا جاتے ہیں میل اور فیمیل تو جو فل بنتا ہے وہ بنتا ہے فیمیل میں سے میل فلوور ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو دوستو یہ فرٹلائر پھر بھی انہیں گرنے نہیں دیتا ہے تو دوستو یہ فٹلاجر میں نے ڈال کر تیار کر دیا ہے اب دوستو ہم ملیں گے آپ سے پورے اپ ڈیٹ کے ساتھ تو یہ دیکھئے دوستو دو مہینے ہو چکے ہیں اور دو مہینے میں ہمارے نیوو کے پودے کے جو فل ہیں وہ کئی فل تو بڑے ہو چکے ہیں اور کچھ فول بھی آ چکے ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے آپ اپنے نیوو کے پودے سے زیادہ فل لے سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ہماری ہے ویڈیو آپ کو اوسی پسند آئی ہوگی چینل پر پہلی بار آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کریں تو دوستو ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئی ٹاپک ساتھ تینکیو